وزیراعظم کے معاون خصوصی جمشید اقبال چیما کے دو کمسن بیٹوں کو مبینہ طور پر زہر دیا گیا دونوں بچے اسپطال میں زیر علاج ہیں حالت خطرے سے باہر ہے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تین گرفتار گھرینوں ملازمین سے پوچھ گھج بھی شروع کر دی ہے اہور میں وزیراعظم کے معاون خصوصی جمشید اقبال چیما اور رکھنے پنجاب اسمبلی مصرر جمشید چیما کے دو کمسن بیٹوں کو مبینہ طور پر زہر دے کر مارنے کی کوشش وزیراعظم کے معاون خصوصی فود سیکیورٹی کے اپنے بچوں کا فود سیکیورٹ نہ رہا کمسن بیٹوں احل اور عرش کو مبینہ طور پر زہر دے کر ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی بچوں کی حالت غیر ہونے پر انہیں اسپطال منتقل کیا گیا اب دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے بچوں کی ماں اور ایم پی اے مصرر جمشید چیما کے شبے پر گھرے لو ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا ہے گرفتار ملازمین میں خانسامہ محمد اقبال گارڈ دولت باز اور ڈرائیور وکار شامل ہیں پولیس کے مطابق نامعلوم افراد کی جانت سے بچوں کو زہر دیا گیا معاملہ کاروباری رنجش کا ہے دشمنی کا یا کچھ اور تمام پہلووں پر تحقیقات کر بچوں کی میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد ہی حقائق سامنے آئیں گی وزیراعظم کے مشیر جمشید چیما کے بچوں کو کون سا زہر دیا گیا پولیس نے بچوں کے خون اور میدے سے لیے گئے نمونیں فورنزیگ لیبورٹری بھیجوا دیئے ہیں ملزمان کے بچوں کے ساتھ مصرر جمشید چیما کو بھی زہر دینے کی کوشش کرتے رہے آپ کو بتائیں کہ اور اب پولیس نے بچوں کے خون اور میدے سے لیے گے نمونیں فورنزی کے لیے لیب بھیجوا دیئے ہیں کمسی نحل اور عرش کو مبجینا طور پر زہر دینے کی کوشش کی گئی جبکہ اب اسپتال ذرائع کے مطابق بچوں کی حالت فترے سے باہر ہے جبکہ گرفتار ملازمین میں خان سامہ محمد اقبال گارڈ دولت باس اور ڈرائیور وکار شامل ہیں اور ملزمان بچوں کے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے وقاس احمد وقاس احمد بتائیے گا کیا معاملہ ہے ابتدائی تحقیقات میں کیا معلوم ہو سکا ہے کس کی جانب سے زہر دینے کی کوشش کی گئی جہاں ابھی تک جو کہ تحقیقات جاری ہیں اور لہور پولیس کی طرف نہیں اس کی طرف سے ابھی تک ان الزامات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا جو الزام آئید کیا گیا ہے مصدر چیمہ کی طرف سے ایک زہر دینے کا اس میں کس حتیق طاقت ہے ان الزامات کی تصدیق کے لیے لہور پولیس کی طرف سے جو دونوں بچے تھے ان کے جو بلڈ سیمپل تھے اور جو سٹرومی کے نمونے تھے وہ انہوں نے فرانزیک لبارٹی بیچوا دیا ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ کیا بچوں کو کوئی زہریلی چیز دی گئی تھی اگر دی گئی تھی تو اس کی نویت کیا تھی یہ پولیس کو یہ چیز ثابت کرنے کے لیے فرانزیک لبارٹ کا انتظار ہے تاہم دوسری طرف تین جو ملازمین تھے ان پر شک کا اظہار کیا گیا تھا اور ان سمیت پولیس نے اب تک چھے جو ملازمین ہیں ان کو حراست میں لے رکھا ہے تاہم اب تک کی تحقیقات میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ جنہوں نے بھی بچوں کو مارنے کوشش کی گئی تھی وہ صرف بچوں کو نہیں بلکہ مسرد چیمہ کو بھی مارنا چاہتے تھے اور ان خدشات کا اظہار مسرد چیمہ کے طرف سے پولیس کے ساتھ کیا گیا ہے اب پولیس کا کہنا ہے کہ جن کا بھی ٹارگر تھے بچے اگر یہ انظامات کو حقیقہ جان لیا جائے تو ان کا ٹارگر صرف بچے نہیں تھے بلکہ مسرد چیمہ بھی تھی تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حساس رنجد کا کیس ہے اور وہ تمام پہلوں پر درینہ آدابت سے لے کر دشنی اور کاروباری معاملات یا چپکلہ اس تمام پہلوں پر تحقیقات کر رہے ہیں اور اگر فرانزک ریپورٹ میں بچوں کو زہر دینا ثابت ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر پھر اس سے اگلے جو الزامات ہیں کہ ملزمان کا ٹارگر مسرد چیمہ کے بعد اور کون لوگ تھے ان پہلوں پر بھی تحقیقات کی جائے گی تاہم ابھی تک جو چھے ملازمین ہیں گھر کے وہ پولیس کی تحویل میں ہیں اور دوسری طرف پولیس کو فرانزک ریپورٹ کا انتظار ہے پولیس کا درائی کا کہنا ہے کہ ملزمان سے جب تفتیش کی گئی تو ان میں سے سب نے اب تک انکار کیا ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی زہر نہیں دیا لیکن دونوں بچوں کی جو حالت تھی وہ دو مختلف دنوں میں غیر ہوئی تھی اور اسی لیے پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو پولیس کے مطابق مسرد چیمہ نے اس کو اگنور کر دیا لیکن جب دوسرے بچے کی حالت غیر ہوئی تو یہ معاملہ ہائلٹ کیا گیا بچوں کی حالت غیر کے حوالے سے جو نیجی ہسپیٹل کی ریپورٹ تھی اس بنا پر مسرد چیمہ نے الزامات آئیت کیے تھے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں یہ الزامت ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ فرانزک ریپورٹ کا انتظار ہے تو اسی طرف دی آئی جی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ بہت جل جو اس کیس ہے اس کو اصل حقائق سامنے لے آئیں گے ٹھیک ہے پولیس کی تحقیقات جاری ہیں وقاس احمد آپ نے اس پر آگاہ کیا آپ کا شکریہ